میں کرسٹن ہوں آپ کرسٹن تھی آپ کے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے خواتین کی جانب سے اگر کوئی غیر مسلمہ موجود ہیں تو وہ سوال کر سکتی ہیں اگر کوئی غیر مسلمہ نہیں ہیں تو جو بھی خاتون ہیں مائک پر وہ سوال کر سکتی ہیں جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہمارے ساتھ نون مسلم بہن ہے انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ تکبیر نارے چکبیر بہن آپ کا نام کیا ہے بہن اسلام علیکم بہن آپ کا نام کیا ہے سمرین آپ کوئن سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے میں کرسٹن ہوں آپ کرسٹن تھی آپ کی اسلام قبول کرنا چاہتی ہے ہاں جی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہاں جی آپ کیا مانتے ہیں اسلام علیکم خدا ہے کہ اسلام علیکم خلا کے پیغمبر ہے اسلام علیکم خدا ہے کہ اسلام علیکم خدا کے پیغمبر ہے اسلام علیکم خدا ہے یا خدا کے پیغمبر ہے خدا کے پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے ہاں جی دو چیز دو شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے دو کم از کم شرائط ہے نمبر ایک کے ماننا کہ اللہ ہی گئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے بہن آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہاں جی آپ اپنے ہوش و آواز میں کرنا چاہتی ہاں جی میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے آئے اسلام کے قریب کیسے آئے میرے اردگرد میرے مسلم بین بھائی رہتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں میری خوائش ہے ماشاءاللہ آپ کے اردگرد مسلمان بہن اور لوگ تھے جسے آپ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے ہاں الحمدللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھورا سکتی ہے اب میں گواہ دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکیے اللہ آپ کو جزا گھر دے نارے چکمین اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پرائے پرانے گناہ سب ماف ہو جاتے ہیں جو اچھائی وہ رہتی ہے پرائے گناہ سب ماف ہوتے ہیں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہتر زندگی دے اور آخرت میں جنت نصیب فرمایا اور میری اجتی جائے آپ سے بہن کہ آپ دیکھئے کہ آپ کے گھر والے آپ کے والدین آپ کے بھائی بین ان کو بھی اسلام کا پیغمبر پہنچائیے اور کوشش کیجئے کہ ان کو بھی اسلام کے قریب لائے